بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد آمین اور اسی کے زیل میں سورت کا ملانا یہ سارے حکمات اس کے زمن میں ہوں گے اور پھر رکوح کا طریقہ اور رکوح میں جاتے ہوئے جو تکبیرات ہیں تکبیر ہے اس سے متعلق انشاءاللہ ہم گفتکو کریں گے جب سنا اور تعوض اور تصمیع کی بات مکمل ہوئی تو فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کو پڑھے گا اور اس کے ساتھ ایک سورت چھوٹی سورت کو ملائے یا اگر آیات بڑی سورت کی پڑھ رہا ہے تو اگر آیات چھوٹی چھوٹی ہیں تو پھر تین آیات جس سورت سے بھی جائے پڑھ لیں اور اگر ایک طویل آیت ہے جو چھوٹی تین آیتوں کے برابر ہے تو وہ ایک آیت بھی کافی ہو جائے گی تو یہ اجمالاً ذکر ہو گیا سورہ فاتحہ اور سورت کے ملانے کا اور احناف کے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور فرض کی پہلی دو رکعتوں میں سورت کا ملانا یہ واجب ہے اور مطلق انقرات فرض ہے یعنی قرآن مجید میں سے مطلق انقرات وہ فرض ہے اور وہ ایک آیت کی بقدر کم از کم یا تیس حروف سے زائد ہو تو بس یہ فرض مقدار ہے یعنی چھوٹی تین آیات یا ایک بڑی آیت یہ مطلق ان ہے باقی سورہ فاتحہ کو جو متعین کیا گیا یہ واجب کے درجے میں ہے فرض نہیں ہے امام شاکری رحم اللہ کے نزدیک سورہ فاتحہ وہ رکن ہے اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا وہ اسی طریقے سے فرض ہے جس طریقے سے باقی فرائز ہیں اسی طریقے سے امام مالک رحم اللہ کا قول ہے کہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت کا ملانا دونوں فرض ہیں تو اس سے متعلق امام کے اقوال اور دلائل کو دیکھتے ہیں فقراءت الفاتحہ تی لا تتعین رکنن ایندنا بس سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ رکن کے طور پر متعین نہیں ہے احناف کے نزدیک اسی طریقے سے سورت کا ملانا بھی کوئی رکن یا فرض کے درجے میں متعین نہیں ہے ان دونوں کی طرف اشارہ یہ جاند ذکر کرنے کا مقصد ایمہ کے یعنی امام شافعی اور امام مالک رحم اللہ کے قول کی طرف اشارہ ہے خلاف اللہ شابعی رحمہ اللہ فی الفاتحہ تی سوائے امام شافعی رحمہ اللہ کے سورہ فاتحہ کے اندر ولی مالک رحمہ اللہ فیہما اور امام مالک رحمہ اللہ کے قول کے دونوں کے اندر یعنی سورہ فاتحہ اور سورت کا ملانا تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک سورہ فاتحہ رکن ہے اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ساتھ سورت کا ملانا بھی رکن ہے اور فرض ہے لہو سب سے پہلے امام مالک رحم اللہ کا قول چونکہ آخر میں ذکر کیا تھا تو اس کی دلیل بھی اسی کے ساتھ مرا رہے ہیں امام مالک رحم اللہ کی دلیل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے لا صلات الا بفاتحة الكتاب و سورة معاہ اس روایت کے حوال جات ابھی تھوڑی ترمی انشاءاللہ ملازہ آپ فرمائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نہیں ہے سوائے یعنی سورة فاتحہ کے بغیر اور اس کے ساتھ سورة ملائے بغیر نماز نہیں ہوگی امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلات الا بفاتحة الكتاب کہ نماز سورة فاتحہ کے بغیر الکل نہیں ہوگی اور اس پہ لا صلات کو کل عدم کے معنی میں لے لیتے ہیں امام شاکر فرماللہ گوئے کہ نماز سرے سے ہوگی نہیں وَلَنَا احناف کی دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کہ قرآن مجید میں سے جہاں سے بھی آسانی لگے پڑھ لو تو ظاہر ہے کہ عمر ہے تو عمر سے جو ثابت ہوتی ہے وہ فرضیت ثابت ہوتی ہے تو قرآن مجید ہیں کی آیت ہے تو اس دلیل قطعی سے فرضیت ثابت ہوگی تو اس سے پتا چلا کہ مطلق انقرات وہ نماز کے اندر فرض ہے البتہ سورہ فاتحہ جو حدیث سے ثابت ہے اور سورت کا ملانہ جو حدیث سے ثابت ہے وہ چونکہ خبر واحد سے ہے اس کے ذریعے سے ہم فرضیت کو ثابت نہیں کر سکتے اگر کریں گے تو پھر قرآن کے اوپر زیادتی لازم آئے گی اس لیے قرآن سے تو مطلق انقرات فرض ہے اور البتہ سورہ فاتحہ اور سورت کے ملانہ وہ واجب کی درجے میں ہے خبر واحد کی وجہ سے وزیادت والیہ بخبر الواحد اس آئت کے اوپر اگر ہم زیادتی کریں اور سورہ فاتحہ کو متعین کر کے رکم اور فرض قرار دے دیں یا سورت کسی بھی سورت کو متعین کر کے فرض قرار دے دیں تو وہ لا تجوزو یہ زیادتی جو خبر واحد کے ذریعے سے اس آئت پر ہوگی یہ جائز نہیں ہے لیکن نہو یوجیب العمل لیکن یہ خبر واحد عمل کو واجب کر دے گی یعنی اس خبر واحد کی وجہ سے سورہ فاتحہ اور سورت کا ملانہ حلوطہ واجب ہو جائے گا فَقُلْنَا بِوُجُوْحِ بِهِمَا پس ہم سورہ فاتحہ اور سورت کا ملانہ واجب قرار دے دیں گے تو یہ تو اہمہ کے اقوال اور ان کے مختصر دلائل ہیں اب ہم ہر ایک کی جو دلیل ہے اس کو جا کر دیکھ لیتے ہیں اور بحوالہ روایات کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آگے چکھتے ہیں سب سے پہلے احناف کی دلیل جیسے کہ فقر و ماتیسرہ من القرآن سورہ مضمل کے اندر ہے آپ نے دیکھ لیا اس کے بعد حان ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ مقال امرنا ان نقرہ بفاتحہ تلکتاب و ماتیسرہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم سورہ فاتحہ نماز کے اندر پڑھیں اور اس کے علاوہ اگر سورہ فاتحہ اور ماتیسرہ من القرآن یعنی قرآن مجین میں سے جہاں سے بھی ہمیں آسانی لگے پڑھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مطلق انقرات فرض ہے کوئی سورہ فاتحہ اگر فرض ہوتی تو پھر ماتیسرہ ساتھ ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی اور وہ دہاتی جو تیز تیز نماز پڑھ رہا تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز سکھائی تو اس میں یہ ہے کہ ثم مقرآ ماتیسرہ معاکہ من القرآن یعنی سورہ فاتحہ کی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر قرآن مجین میں سے جیسے جہاں سے آپ کو آسانی لگے آپ پڑھیں تو اس سے پتہ چلے کہ مطلق انقرات فرض ہے اب سورہ فاتحہ کے واجب ہونے کی دلیل احناف کے نزدیک وہ یہی روایت ہے جس کو امام شافی رحمہ اللہ علیہ وسلم بناتے ہیں عباد بن سامد رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة لما لم یقرأ بفاتحہ تلکتاب کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا تو اس سے امام شافی رحمہ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سرے سے ہوتی ہی نہیں جبکہ احناف اس کو محمول کرتے ہیں نفی کمال کے اوپر یعنی نماز تو ہو جائے گی لیکن اس میں کمی رہ جائے گی وہ نماز واجب وعیادہ ہوگی کہ اس میں واجب یعنی سورہ فاتحہ کو اس نے ترک کر دیا تو جو سورہ فاتحہ کو ترک کرے گا تو اس کی نماز میں کمی رہ جائے گی احناف اس پر محمول کرتے ہیں کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے مقابلے میں فَقْرَهُ مَا تِيَسَّرَ مِنَ الْقُرَانِ مطلقاً قرآن سے کہ ہی سے بھی چاہو تو پڑھو تو اس وجہ سے خبر واحد سے ہم فرضیت کو ثابت نہیں کرے گی اسی طرح سے مَنْ صَلَّ صَلَاةً لَمْ يَقْرَ فِيهَا بِأُمِ الْقُرَانِ فَيَا خِتَاجٌ کہ جس نے امِ قرآن یعنی سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا تو اس کی نماز ناقص ہے تین مرتبہ فرمایا تو اس سے بھی ہنافس کو یہی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز کے اندر کمی رہ جائے گی اور سیدہ صحابہ سے وہ کمی پوری ہوگی اگر کسی نے سیدہ صحابہ نہیں کیا تو اس کی نماز ناقص ہے جبکہ امام شاکر اماللہ اسی سے دلیل پکڑ کر فرماتے ہیں کہ اس کی نماز سرے سے ہو گئی نہیں اس لیے پتا چلا کہ سورہ فاتحہ ان کے نصیق فرض ہے امام مالک رحم اللہ چونکہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت دونوں کو فرض سمجھتے ہیں تو ان کی دلیل یہ روایت ہے ترمزی شریف کہنے لَا صَلَاةَ لِمَا لَمْ لَمْ يَقْرَى بِالْحَمْدُ وَسُورَةٍ فِي فَرِيزَةٍ او غیرِهَا یعنی فرض ہو یا غیر فرض ہو اس میں کسی نے سورہ فاتحہ اور ساتھ سورت کو نہیں پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوں گی تو احناف پھر بھی اس کو نفی کمال کے اوپر محمول کرتے ہیں کہ اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز ناقص رہ جائے گی احناف کے پاس بھی سورہ فاتحہ کے واجب ہونے کی یہ روایت ہے ابود و شریف میں ابو ریلہ رضی اللہ عنہ کی کہ کہ جائیں لوگوں میں مدینہ منورہ کے اندر یہ آواز لگائیں کہ نماز نہیں ہوگی جس نے قرآن و جید کا کوئی ایسا نہیں پڑھا اگرچہ وہ سورہ فاتحہ ہو یا اس سے کوئی زیادہ ہو تو اس سے پتا چلا کہ دیکھیں سورہ فاتحہ اگر فرض ہوتی تو اس کا ذکر ہی ہوتا کہ بھی سورہ فاتحہ ہی پڑھنا ضروری ہے جبکہ فرمایے کہ فمازادہ یا بی قرآن اب آگے چلتے ہیں وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَوَّالِّينَ قَالَ آمِينَ وَيَقُولُهَا مُؤْتَمُ جب امام وَلَوَّالِّينَ کہے گا تو ساتھ ساتھ وہ آمین بھی کہے گا اور ساتھ اس کے پیچھے مختدی بھی آمین کہیں گے تو یہ احناف کا ہی مسئلہ ذکر ہو گیا کہ امام خود بھی آمین کہے گا اور ساتھ ساتھ مختدی بھی اس کے آمین کہیں گے اور آئیستہ آواز میں دونوں اس آمین کو کہیں گے تو یہ احناف کی کا قول ہو گیا اور اس کے اوپر روایت اِذَا اَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو اس کا حوالہ انشاءاللہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں آگے جلتے ہیں پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں اور آئیمہ کے اقوال کو سمجھتے ہیں وَلَا مُتَمَسَّكَ لِمَارِكٍ فِي قَوْلِهِ عَلِيهِ السَّلَامِ امام مالک رحمت اللہ کا جو تمسک ہے یعنی ان کی دریر یہ نہیں بن سکتی اس قول کے اندر کہ اِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَوَوَالِلِّينَ فَأَقُولُ آمین من حیث القسمہ تقسیم کی حیثیت سے یہ والا جو قول ہے یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی دریر نہیں بن سکتا کہ جب امام آمین کہے جب امام کہے وَلَوَوَالِلِّينَ تو تم آمین کہو ایک روایت میں آتا ہے کہ جب امام وَلَوَوَالِلِّينَ کہے تو تم بھی آمین کہو تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس سے یہ استعلال کیا ہے کہ یہ تقسیم ہو گیا ہے عمل لہٰذا امام کا کام ہے وَلَوَوَالِلِّينَ تک پڑھنا اور مقتدیوں نے پیر پیچھے آمین کہنا ہے یہ تقسیم ہو گئے ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی دلیل نہیں بن سکتا یہ والا جملہ کیوں اس لیے کہ لَأَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ اس لیے کہ اسی روایت کے آخر میں یہ جملہ بھی ہے فَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُهَ پس امام بھی اس کو کہتا ہے یعنی اس امین کو امام بھی کہہ رہا ہوتا ہے اور یہاں پر تو یہ ہے کہ اِذَا أَمَّنَ الْإِمَام فَأَمِّنُو جیدہ جب امام امین کہے تو تم بھی امین کہو احناف کی دلیل یہ ہے کہ امام بھی امین کہتا ہے کہ اِذَا أَمَّنَ الْإِمَام فَأَمِّنُو فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَتْ اَمِنُ وَتَأْمِنَ الْمَلَائِكَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّهُ مِنْ ذَبِّ تو اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین کہتے تھے یہ ابن شہاب فرماتے ہیں تو بخاری شریف کی روایت ہے اور اس میں ایک یہ بات بھی جو ابھی ہم پڑھیں گے ثابت ہوئی کہ امام جب امین کہے تو تم امین کہو تو اگر امام اونجی آواز سے امین کہہ رہا ہوتا تو پھر یہ والا جملہ کہنے کی ضرورت نہ تھی کیونکہ خود ہی پتا چل رہا ہے امام امین کہہ رہا ہے تو لہٰذا جب یہ کہنا پڑا کہ امام امین کہے تو تم امین کہو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام امین آہستہ آواز سے کہتا ہے اور یہی احناب کا مستدل ہے اور یہی امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا قول ہے کہ امام بھی آہستہ آواز سے امین کہے گا اور مختدی بھی آہستہ آواز سے امین کہیں گے اسی سے مطالق حضرت علقم بن وائل اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے ساتھ انہیں نے اپنی آواز کو بھی پست کیا لہذا پتا چلا کہ ایک تو آمین امام کہے گا لہذا امام مالک رحمت اللہ علیہ کے اخلافتی روایت ہو گئی ہے ان کے مسئلے کو ثابت نہ کیا جا سکا اور دوسرا یہ کہ آمین آہستہ کہنی ہے تو یہ بھی آہناف کا مستطل بن گی جبکہ شوافے آمین کو جہرن کہنے کے قائل ہیں اور اس طریقے سے مالکیہ کے نزدیک بھی آمین کو امام اونچی آواز سے جہرن نمازوں کے اندر کہے گا اور پیچھے مقتدی بھی اونچی آواز سے کہیں گے تو اس سے متعلق یہ روایت ہے کہ ترک الناس التأمین ابو لہر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آمین کہنا چھوڑ دیا تھا تو تو کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال غیر المغلوب علیہ ورزوالین قال آمین حتی يسمعوها اہل صف الاول یہاں تک کہ پہلی صف والے لوگوں تک بھی آواز پہنچتی تھی فیرتجو بھی ہر مسجد تو اس سے مسجد کے اندرے گونج پیدا ہو جاتی تھی تو اس سے پتہ چلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین اونچی آواز سے کہتے تھے تو اس کا جواب احناف یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں حضرت ابو ریل رضی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے کہنے کا سبب بھی بیان کر رہے ہیں کہ ترک اناس ہوتا آمین کہ لوگ آمین نہیں کہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تعلیم کے بعض مرتبہ آمین کو اونچی آواز سے کہا تھا ورنہ آمین چونکہ ایک دعا ہے جب دعا ہے اس کا مطلب ہے اللہ تو قبول فرما تو دعا کو تو تظرعا و خفیہ اس کے لیے آیا ہے کہ گڑ گڑا کر آہستہ آواز سے اللہ کو پکارنا ہوتا ہے لہٰذا آمین اسی حوالے سے جو کہ دعا ہے تو پھر اس کو آہستہ آواز سے کہنا چاہیے کہ فرمایا وَيُخْفُونَهَا لہذا مقتدی بھی اور امام بھی سارے کے سارے اس آمین کو آہستہ آواز سے پڑھیں گے لِمَا رَوَيْنَ مِن حَدیثِ ابنِ مُسْعُد ابنِ مُسْعُد رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے وَلِأَنَّهُ دُعَام اخفہ پر ہے جیسے کہ وَالْمَدُ وَالْقَصْرُ فِيهِ وَجَهَان لہذا اس میں آمین کے اندر مَد یعنی علیہ ممدودہ آمین ممدودہ کے ساتھ اور قصر یعنی علیہ مقصورہ کھڑا زبر جس کو کہتے ہیں دونوں اس کے اندر لغات ہیں آمین کے بھی کھڑا زبر پڑھیں یا مَد پڑھیں دونوں درست ہیں وَالتشدید فِيهِ خَطَعُن فَاحِشُ البتہ اس میں آمین یہ جو شد ہے یہ فوش غلطی ہے اس سے بعض کے نزدیک نماز بھی فاسد ہو جائے گی البتہ بعض فرقہ فرماتے ہیں کہ نماز فاسد نہیں ہوگی کیونکہ اس سے چونکہ مقصد ہے قاسدین آمین کا منہ ہوتا ہے آمین البیت الحرام یعنی قاسدین ہے کہ اللہ ہم قصد کرتے ہیں تیری طرف جانے کا اور تجھ سے بخشش طرف کرنے کا تو اس معنی میں پھر نماز فاسد نہیں ہوگی لیکن یہ کہ غلطی یہ بہت سخت ہے قال جہاں تک بات جب مکمل ہوگی آمین سے متعلق تو اب رکو یعنی آمین بھی ہوگی اور صورت کا ملانہ بھی ہو گیا اب ہم رکو کی طرح جاتے ہیں قال ثُمَ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ پھر تکبیر کہے گا اور ساتھ ہی رکو کرے گا تو ایک قول یہ ہے کہ تکبیر پہلے کہے پھر رکو کو جائے دوسرا یہ ہے کہ پہلے نیچے رکو کی طرف جائے پھر تکبیر کہے اور تیسرا یہ ہے کہ ساتھ ساتھ کہے تو بہتر یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ہی تکبیر کہے فرمایا کہ تکبیر کہے اور اسی کے ساتھ رکو کو چلا جائے وَفِلْ جَامِ صَغِیرِ جَامِ صَغِیرِ میں ہے کہ وَيُكَبِّرُ مَعَلِنْ حِطَاتِ یعنی جھکنے کے ساتھ ساتھ تکبیر کہے گا لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ السَّلَام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکو کے شروع میں اور ہر رکو کے آخر میں تکبیر کہا کرتے تھے خفز کا معنی یعنی رکو کی طرف جھکنے کے لئے وقت اور رفعن اس رکو سے اوپر اٹھتے وقت وَيَحْدِفُ التَّكْبِيرَ حَلْفًا اور تکبیر یعنی جو اللہ اکبر ہے اس کو مختصر کرے گا اور اس میں مد نہیں کرے گا اسی کو حذف کہتے ہیں یعنی اس کے اندر مد نہیں کرے گا یعنی شروع میں بھی نہیں کرے گا آخر میں بھی نہیں کرے گا لِأَنَّ الْمَدَّ فِي أَوَّلِهِ خَطَعُن اس لئے کہ شروع میں اگر مد کرے گا آللہ اکبر آللہ اکبر حمزہ کے ساتھ ایک اور حمزہ پڑے گا یہ خطہ من حیث الدین ہے کیونکہ اس سے تو کفر بھی لازم آنے کا خطرہ ہے کیونکہ اس میں تو سوال گئے کہ حمزہ استفہام ہے کہ کیا اللہ بڑا ہے اس کا مطلب یہ ہو جائے گا تو لِکَوْنِ ہی استفہاما کیونکہ یہ ایک استفہام کے طور پر ہے اور اس میں کوئے کہ توحید کے اندر شک کر رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے یہ خود بڑی غرطی ہے اس لئے آللہ اکبر نہیں کرے گا اللہ اکبر یہ ہوگا اور وفی آخر ہی اور آخر میں بھی اگر مد کرے گا جسی کہ اللہ اکبار تو اکبار کے اندر با اور راہ کے بیچ میں اگر مد کرے گا علیف داخل کرے گا تو لَحْنُ مِّنْ حَيْسِ اللُغْغَ یہ لغت کے ادبار سے غلطی ہے اور اس سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے کہ اکبار اس سے تو مانا بھی کچھ نہیں بنتا اور مانا بھی تبدیل ہو گیا اور یہ ایک فوش غلطی اس کو کہا گیا ہے وَيَا تَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَى رُقْبَتَيْهِ اب رکوع کے اندر رکوع کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اعتماد کرے گا اپنے گھٹنوں کے اوپر یعنی اپنے گھٹنوں کو پکڑے گا اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے وَيَا فَرْرِجُ بَيْنَ عَصَابِ عَيْهِ اور انگلیوں کو خوب کشادہ کر کے انگلیوں کو خوب کھول کر گھٹنے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا تو یہ واحد جگہ ہے کہ جہاں پر انگلیوں کو کھولنے کا حکم ہے باقی سجدے کے اندر انگلیوں کو قبلے کی طرف کرنا ہے اور بند کرنا ہے اور اس کے علاوہ باقی تمام ارکان کے اندر انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑنے نہ کھولا رکھنا ہے بہت زیادہ نہ بند کرنا ہے لِقَوْرِ عَلَيْهِ السَّلَمْ لِأَنَسِ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادر انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا اِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ يَدَيْكَ عَلَى رُقْبَتَيْكَ جب آپ رکوع کریں تو اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں کے اوپر رکھیں وَفَرْجْ بَيْنَ اَصْوَابِ عَلَيْكَ اور اپنی انگلیوں کے درمیان خوب کشاتگی اختیار کریں اور اپنی انگلیوں کو خوب کھلا رکھیں وَلَا يُنْدَبُتَفْرِيجُ إِلَّا بِيْحَادِ الْحَالَةِ باقی کہیں پہ بھی انگلیاں کھلا رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی سوائے اس حالت کے اندر لِيَكُونَ أَمْكَنَ مِنَ الْأَخْضِ تاکہ گھٹنے کو اچھی طریقے سے پکڑنا ممکن ہو وَلَا الْظَمْ اور کہیں پہ بھی انگلیوں کو ملانے کا حکم نہیں ہے سوائے فی حالت السجود سجدے کی حالت میں سجدے کی حالت میں انگلیوں کو ملانا ہے کیونکہ وہاں پہ قبلے کی طرف کرنا ہے تو اس میں ملانا ملائے گا تو تب ہی قبلے کی طرف ہوں گی اگر کشادہ کرے گا تو پھر قبلے کی طرف نہیں ہوں گی تو ملانا صرف سجدے میں اور کشادہ کرنا صرف رکو میں اس کے علاوہ باقی جگہوں پہ اپنی حالت پہ چھوڑ دی ہیں وَفِمَا بَرَا عَذَارِكَ يُتْرَقُ عَلَى الْعَادَ اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی نماز کے اندر آمال ہیں ان میں ملیوں کو اپنی حالت پر تشاوت کے اندر بھی تکبیر تحریمہ کے وقت بھی باقی سب صورتحار میں وہ اپنی حالت پر جس طرح ملیوں کے درمیان ایک قدرتی فاصلہ ہے اسی کے اوپر اس کو رکھنا ہے وَاِيَا وَسُوْتُ ظَاہَرَهُ اور اپنے پیٹھ کو خوب پھیلائے گا پیٹھ کو بیچ میں ایک کوہان اس کی نہیں بنائے گا تلکل پھیلائے گا سرین اور پیٹھ اور مکمل طور پر آگے سر یہ سار ایک سارا برابر ہو اگر اس کے اوپر پیالہ پانی کا رکھا جائے تو وہ نہ گرے اس طریقے سے اپنے پیٹھ کو اور سر کو سیدھا رکھے گا یعنی نبی علیہ السلام كَانَ اِذَا رَكَعَ بَاسَتَ الظَّهَرَهُ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کا فعل منقول ہے روایات میں کہ جب وہ رکھو فرماتے تھے تو اپنے پیٹھ کو پھیلائے دیتے تھے وَلَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَلَا يُنَكِّسُهُ اپنے سر کو نہ اوپر اٹھائے گا اور نہ ہی اس کو نیچے جھکائے گا لِأَنَّ النبی علیہ السلام كَانَ اِذَا رَكَعَ لَا يُصَوِّبُ رَأْسَهُ وَلَا يُقْنِعُهُ آپ صلی اللہ علیہ السلام جب رکھو فرماتے تھے تو روایات میں ان کی نماز منقول ہے ابو حمد السعیدی رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے کہ وہ نہ ہی اپنے سر کو نیچے جھکاتے تھے يُصَوِّبُ اور نہ ہی يُقْنِعُهُ اس کو اوپر اٹھاتے تھے بلکہ کمر کے ساتھ برابر ہوتا تھا سر اور کیا کہے گا وَيَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعُظِيمِ ثَلَاثًا وَدَارِكَ اَدْنَاهُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعُظِيمِ یہ تین مرتبہ کہے گا کیونکہ یہ سنت ہے یہ تسبیحات تو لہٰذا کم سے کم مقدار ان کی وہ تین مرتبہ کہنا ہے اور جمع کا جو کم سے کم فرد ہے وہ تین ہے لہٰذا کم از کم تین کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ادھا رکع احدکم جب تم میں سے کوئی رکوع کرے فَلْيَقُلْ فِي رُقُوعِهِ تو اپنے رکوع میں وہ یہ کہے سبحان ربِّيَ الْعُظِيمِ ثَلَاثًا تین مرتبہ وَدَارِكَ اَدْنَاهُ اور یہ سب سے ادنا مقدار ہے یعنی ادنا کمال الجمعی یعنی جمع کا جو کامل فرد ہے جمع کا تو اس کی سب سے کم مقدار وہ تین ہے تو اس لئے تین مرتبہ کہے گا جمع کا کامل کیا مطلب مطلقا دو کو بھی ہم جمع کہہ سکتے ہیں ایک سے زیادہ جو ہے دو بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لغت میں یہ بھی ایک جمع ہوں گے دو افراد جمع ہوں گے یا دو جمع ہوں گے لیکن یہ کہ جو کامل فرد ہے جمع کا اگر ہم دیکھیں تو وہ تین سے شروع ہوتا ہے دو کو ہم لغت کے ادوار سے ہم دو کو تسنیہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور دو سے زیادہ کو بھی ہم جمع کہہ رہے ہوتے ہیں اور ایک کو واحد کہہ رہے ہوتے ہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ لغت میں تو ایک جمع ایک اس کو بھی جمع کہہ دیتے ہیں جب وہ دو افراد ہو جائیں لیکن لغوی استلائی اور شرعی طور پر اگر دیکھا جائے تو جمع کا اطلاق وہ دو سے زیادہ پر ہوتا ہے اس لئے اس کو کمال جمع کہا یعنی لغتا جمع تو دو بھی ہو سکتا ہے تو کمال جمع کہیں گے تو اس کا اطلاق تین یا تین سے زیادہ پر ہوگا تو اس لئے فرمایا کہ کمال جمع کا ادنا فرد وہ تین ہے تو آج ہم نے سورہ فاتح کے احکامات کہ اس کا خود حکم کیا ہے فرض ہے یا واجب ہے یہ اپنے کمنٹ بکس میں لکھنا ہے یہ ہم نے پڑھ لیا اور اسی طریقے سے ہم نے آمین سے متعلق پڑھ لیا کہ اس کو آہستہ کہنا ہے یا انچی آواز سے کہنا ہے اور اسی کے ساتھ پھر صورت کا ملانا اور پھر رکوع کا طریقہ ہم نے پڑھ لیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ